السلام علیکم جی آئی ہوب کہ آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیلیت کے ساتھ ہوں گے اچھا ایڈ جہاں وہ المصدر پہ ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے تھوڑی سی سکن کیر بیسکلی یہ ایک فیشل کرنے والیوں میں جو کہ گھر پہ کریں گے ہم گھر کی ساری پروڈکشنز کریں گے اور سب سے مزید کی چیز پتہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہے لیکن بجٹ کے اندر رہتے ہیں آپ بہت زبدستہ گلوی سا فیشل کر سکتے ہیں جو آپ کی سکن کو شائنی بھی کرے گا اگر آپ کو ٹین ہو رہے تو وہ بھی ریموف کرے گا اور مطلب بہت زبدستہ گلو آپ کو دے گا تو پولرز والا آئیڈیا سکپ کرتے ہیں تو فیشل کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رئیس فلور رئیس فلور آپ کی سکن کے لیے بہت زبدست جیز ہے یہ میں نے صرف سونا تھا ہمیشہ اور میں نے اس کو یوز بھی کیا اور مجھے اس کے ہمیشہ اچھے ریزلٹس ملے بٹ ابھی کیا سین ہوا میرے ساتھ کہ میں نے سوچا کیا میں گھر پہ چاولوں کو پیسوں اور اس کا آٹا نکالوں اچھا ہے کہ میں جو ہے وہ درازت ٹو ہنڈرڈ روپیز کا لیٹرلی ٹو ہنڈرڈ کی ٹو فیفٹی روپیز کا جو ہے یہ پروپر ایک پورا پیک مر رہا تھا جس میں پیساوہ جو ہے وہ رائس فلور تھا آویلیبل ٹھیک ہے تو میں نے یہ منگوایا اور میں نے اس کو جو ہے وہ یوز کیا اور مجھے اس کے اتنے کمال کے ریزلٹس ملے کہ میں اس کو بتا نہیں سکتی ہوں بہت زبدست پروڈکٹ ہے یہ تو خیر ابھی جو ہے میں اس کو یوز کر رہی ہوں میں نے ایسا سکرب اس کو یوز کیا اگر آپ نے سکرب سے پہلے آپ اپنے فیس کو کلین بھی کر سکتا اس کے لیے آپ روح ملی سے آئے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس سکرب یوز کر رہے ہیں جن کے پاس چاولوں کاٹا نہیں ہے وہ سمپل مارکٹ والا بھی سکرب یوز کر سکتا ہے بٹ اے سجسٹ کہ آپ یہی والا یوز کرو مطلب یہ رائس فلور یوز کرو یہ بہت امیزنگ ہے بہت زبدست ہے ایک تو سکن سے ساری ڈیٹ سکن آپ کی ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹین ریموف کرتا ہے اور یہ نا انسٹنٹ ریزلٹ دیتا ہے آپ کے سکن پر ٹھیک ہے اور سب سے مزید کی چیز یہ کہ یہ جتنے بھی پروڈکٹس اس ویڈیو میں میں یوز کرنے والی ہیں یہ سب آپ کی کچن میں اویلیبل ہیں اگر آپ کو رائس فلور درا سے نہیں آرڈر کرنا تو آپ سمپلی اپنے کچن میں آپ کے گھر پر جو رائس ہے نا ان سے ہی بنا لو اور دوسری چیز یہ کہ یہ بہت زیادہ لیک افیکٹیو ہیں ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ان سارے پروڈکٹس کے اور تیسری سب سے مزید کی چیز یہ کہ آپ کو پولر جانے کی ضرورتی ہیں تو پر کیا ہی پوئنٹ تو گھر پہ اگر آپ کو پولر سے چار گناہ زیادہ اچھا ریزلٹ مل رہا ہے اور پلکل بھی کوئی پیسے خارش نہیں کرنے پڑے تو ایتھنگ یہ زیادہ بہتر ہے تو میں نے جو ہے نا اچھے سے اپنے فیس کی سکربنگ کی ہے اچھے سے اپنے فیس کو جو ہے وہ پانس سے دس منٹ لگا کے اپنے فیس کو کلین کی ہے میں نے کلینزر یوز نہیں کیا تھا میں نے پہلے سے کوئی اپنے فیس پہ لگایا تھا جسٹ کارجل ہے اور لپسٹک ہے میں نے کوئی فارنیشن یوز کیا تھا تو اگر آپ کا فیس کلین نہیں ہے تو پہلے کلین کر لو اچھے سے کلینزر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو مارکیٹ کا بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو افورڈیبل میں جانا ہے اور گھر کے پروڈکٹ یوز کرنا ہے تو پھر آپ کے سکر رواملک لے لو آپ کے فریج پہ اویلیبل ہوگا ہلکا سا ٹھنڈا لینا بہت ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور گرم تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے وہ لے کے آپ نے اس کو کارٹن کے اوپر لگا کے یا پھر آپ جو ہے وہ کارٹن بول کے اوپر لگا کے یا پھر ٹیشو کے اوپر لگا کے اچھے سے اپنے فیس کو اس سے کلین کرو گے تو اس کے بعد آپ نے دو منٹ کے بعد اپنا فیس کو واش کرنا ہے اور پھر آپ نے سکرب یوز کرنا ہے تو اگر آپ کا فیس آلیڈی کلین ہے تو پھر آپ ڈیریکٹ سکرب بھی یوز کر سکتا فیس میں واش کر چکی ہوں اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے سب سے امپورٹن سٹپ اپنا بلیک ہیڈ اینڈ وائٹ ہیڈ کو ریموو کرنا بہت زیادہ میں نے جو ہے جو گھاڑ لگایا ہے پاسٹ میں وہ سارے پروڈکٹس بھی آپ کو ریکومنڈ کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں خود بھی یوز کی ہوئے ہیں لیکن سب کے سب is very very painful اور کچھ لوگوں کو کسی چیز سے ریزلٹ ملتا ہے کچھ کو کسی سے ملتا ہے تو میں نے جو ہے نا یہ ڈیوائس لی تھی فائی فیفٹین ہنڈڈ ڈوپیس کی کہیں سے بھی مل جائے گی آپ کو لوکل مارکیٹ میں بھی بہت ساری شاپس پہ ہے ویلیبل ٹھیک ہے یہ دو ہزار پندہ سو میں مل رہی ہے بہت ساری جوگوں پر سے الی ایکسپریس پہ مل رہی ہے دراز سے مل رہی ہے ایمازون سے مل رہی ہے تو آپ اس کو آرڈر کر سکتے کیونکہ یہ میرے لئے افیکٹیو ہے بہت سارے لوگوں کو اس ڈیوائس نے کوئی ریزلٹ نہیں دی ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن مجھے اس سے بڑے اچھ ریزلٹس ملے ہیں ایک تو painful بالکل بھی نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہ نا سل سے چلتی ہے تو وہ تو کوئی سین ہی نہیں ہے دس روپے کا آتا ہے یا فائف روپیز کا آتا ہے ایڈن نو اور چیزی چیز یہ کہ مجھے اس کے ریزلٹس ملے ہیں ٹھیک ہے مجھے باقی لوگوں کا نہیں بتا لیکن میں پرسنی اس کو یوز کریوں مجھے اس کے ریزلٹس ملے ہیں ایون میرے جو بھی بلیک ہیڈ سے اور وائٹ ہیڈ سے وہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے ریموو کیا اور کہیں پہ اگر ایک عجیب سی درائنس والا پیچ ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا وہ نکلی نیرے ہوتے وہ pimple ہوتا ہے کوئی بلیک ہیڈ وائٹ ہوتا ہے ایک خلقہ سا کیا اسے کہیں مطبعہ ایک وائٹ ہیڈ ٹائپ ہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی بہت آرام سے اس سے ریموو ہو جاتا ہے یہ بسکلی سک کرتا ہے آپ کی سکن سے ڈرٹ کو تو ہاں اس کو یوز کرنے کے بعد اگر آپ یہ یوز نہیں کریں تو آپ سمپلی جو بھی میتھرڈ ہے آپ کا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ریموو کرنے کا وہ ہی یوز کر کے کرو کیونکہ پرمنٹ یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ایج کے ساتھ یہ آپ کی سکن میں زیادہ آئیں گے بٹ آپ کو ریموو کرتے رہنا پڑے گا اور جس جیسے کرتے رہو گے اتماع کلین رہے گا ٹھیک ہے یہ سٹیپ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد ایک ٹومیٹو لینا ہے اس کو بیچ میں سے کاٹنا ہے اور اس کو اچھے سے اپنی سکن کے اوپر رب کرنا ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے اگر وہ بہت زیادہ سخت ہے تو اس کو تھوڑا سا پریس کرو تاکہ جو وارٹر ہے یا جو بھی اس کا اندر لیکوڈ ہے وہ باہر آجائے اور وہ آپ کی سکن کے اوپر اچھے سپلائی ہو جائے آپ ڈرائی ٹومیٹو ہی نہ رب کرتے رہے بس ہلکا سا وہ وارٹری سا ہو جائے تاکہ وہ اچھے سے آپ کی سکن کو کلین کرے اس سے ایک بڑی اچھے سی شائن آتی آپ کی سکن کے اندر ٹھیک ہے اور یہ جو ہے مجھے جو فیل ہوتا ہے پرسنلی اس کو یوز کرنے کے بعد میری سکن پر جو بھی میرے کیوں سے کہتے ہیں اوپن پورز ہیں وہ مجھے بہت شرنک لگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ڈیوائس کی اس کے بعد میں نے ٹیمیٹو کا رب کیا پیس اپنے فیس کے اوپر کیا سکن میری شائن کری کیا زبدہ سکن میری لگ لیے اس کے بعد لاس ٹیپ ہوتا ہے فیس پیک ماسک کوئی بھی فیس ماسک لگا سکتے یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں کیونکہ فیس پیک کے ریزل ہمیشہ سیم ہی آتے میری سکن کے اوپر چاہے میں بیسن کر یوز ملتانی مٹی چاہے چار کل کیونکہ مجھے ابھی یہی کرنا تھا ابھی کیونکہ بہت زیادہ گرمیاں نہیں اور سکن بہت اویلی نہیں سکن میری سٹیپ پر نورمل ہوئی ہے کبھی بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی کبھی ہلکی اویلی ہو جاتی ہے تو اگر میں بیسن یوز کروں گی تو میری سکن بہت پیگ بنا لگا لیا اور 5 منٹ کے بعد میں اپنے فیس کو واش کر لیا اور آپ کوئی آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا یہ پورا فیشل کرنے میں ٹھیک ہے بہت آسان سٹیپ ہیں بہت ایزی سٹیپ 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 اور آپ کو اپنے فیس مساج کرنے یہ بہت امپورٹنٹ مساج کے لئے مساج کریم بھی لے سکتے ہو کوئی فیشل آئل بھی لے سکتے اگر آپ مساج کریم ہے پھر آپ پھر آپ آلمینڈ آئیل لینا بادام کا تیل بہت ہی افیکٹیو سب کے پاس پلیز ہونا چاہیے بہت ٹوہنڈڈڈ روپیس چھوٹی سی بوٹل کا بڑا اچھا سیرم ہے لیکن ضروری نہیں آپ یہ سیم چیز یوز کرو اس سے میں اچھے سکن کو مساج کروں گی میری سکن میں گلو آئے گا ڈرائنس ختم ہوگی اور ٹین ختم ہوگا ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ اور میرین چیز تیر ٹین مجھے بہت زیادہ ٹین ہو رہا تھا اس فیشل اپنا ڈھیر سارا خیال رکھی گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ